اسلام علیکم تو ہمیون نمستے تسسری اقال ویلکم بیک تو اپنا ریاکشن میں ہوں دانیال احمد اور میں ہوں علی رزا سامل آج ہم جس بیوٹی پر ریاکٹ کرنے والے اس کا ٹائٹل ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو پاکستان ملٹری پاورفل انڈیا ویسے پاکستان مطلب دوزار بائی میں کمپیریزن کیا گیا ہے انڈیا اور پاکستان کی ملٹری کے بارے میں اور دیکھتے آپ ویڈیو میں کیا کمپیریزن کیا گیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دنیا میں مہج سات دیش ہی ہیں جو مہا ودھونسک نیوکلئر ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں اور ان میں سے تین دیش بھارت پاکستان اور چین ایک دوسری کے پڑوسی ہیں اور کٹر دشمن بھی اور اس نیوکلئر پاور ٹرائنگل میں بھارت چین اور پاکستان کے سامنے اکیلا پڑ جاتا ہے لیکن کافی ہے کیونکہ چین کی واسطوک پاور اور پوزیشن بھارتی سیما سے کافی دور ہے اور پاکستان اب سیدھے سیدھے بھارت سے ٹکرا نہیں سکتا اور اسی لیے چین نے بھارت پر دباؤ بنانے کے لیے بھارتی پڑوسی پاکستان کی پاور بڑھانا شروع کر دیا ہے اور ایک اور جہاں پاکستانی ارث ویبستہ نیچے کی اور جا رہی ہے وہیں دوسری اور ان کی سینک چھمٹہ تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے وہیں بھارت نے بھی مہاماری کی کارن ارث ویبستہ کو ہوئے نقصان کے باوجود اپنی ڈیفینس چھمٹہ کو اور زیادہ مجبوط کر دیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بھارت اور پاکستانی ملیٹری کی کرنٹ فائر پاور کی تلنا کریں گے اور اس کمپیریزن کو دیکھ کر آپ خود ڈیسائیڈ کریں اور کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ کون کس پر کس فیلڈ میں بھاری ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ساب جے اے ایس گرائپن کس دیش کا فائٹر ائرکرافٹ ہے جرمنی یا سویڈن اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں شروع کریں دونوں دیشوں کی کرنٹ پاپیلیشن سے پاکستان کی کرنٹ پاپیلیشن آج کی سمائے 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے پاکستان دنیا میں پانچوہ سب سے ادھک جنسنکھیا والا دیش ہے وہیں بھارت کی پاپیلیشن 138 کروڑ سے بھی زیادہ ہے بھارت دنیا میں چین کے بعد دوسرا سروادک جنسنکھیا والا دیش ہے ڈیفینس بجٹ دیکھیں تو پاکستان اپنے ڈیفینس پر قریباً 8.7 بلین ڈالر و ودیشی فنڈنگ ملا کر ٹوٹل 10 بلین ڈالر کے آس پاس خرچ کرتا ہے وہیں بھارت کا ڈیفینس بجٹ 65.8 بلین ڈالر نردھارت کیا گیا تھا جو کی 70 بلین ڈالر تک پہنچ جاتا ہے سبھی دیشوں کی نئے ڈیفینس بجٹ آنکڑے آنے کے بعد اس پر ڈیٹیلڈ ویڈیو پھر سے بنایا جائے گا اس کے بعد دیکھیں نیوکلئر وارہیٹس تو پاکستان کی پاس 165 کے قریب نیوکلئر وارہیٹس ایکٹیو ہیں اور پاکستان ان کی سنکھیا دھیرے دھیرے بڑھاتا جا رہا ہے وہیں بھارت کے پاس قریباً 156 نیوکلئر وارہیٹس ہیں اب بھارت کے پاس نیوکلئر وارہیٹس کی سنکھیا پاکستان سے کم ہے لیکن بھارت جمین جل اور ہوا تینوں ہی مادہموں سے نیوکلئر حملہ کرنے میں سچم ہے اور یہ نیوکلئر ٹرائیڈ چھمتا دنیا میں بھارت کی علاوہ کیول یو ایس چائنا روشیا انڈیا فرانس اور اجرائل کے پاس ہی موجود ہے اس کے بعد دیکھیں ایکٹیو ملیٹری پرسنیل تو پاکستان ملیٹری میں ساڑھی چھ لاکھ کی قریب ایکٹیو ملیٹری پرسنیل ہے اس میں بیالیس ہزار پاکستانی نیوی میں ستر ہزار پاکستان ائر فورس میں اور ساڑھی پانچ لاکھ سے ادھک پاکستان آرمی میں شامل ہیں وہیں بھارت کے پاس ساڑھی چودہ لاکھ کی قریب ایکٹیو ملیٹری پرسنیل تینوں ہی سیناؤں میں موجود ہیں ستر ہزار کی قریب انڈیا نیوی میں ایک دشملہ تین لاکھ سے زیادہ انڈین ایئر فورس میں اور بارہ دشملہ تین لاکھ سے بھی زیادہ انڈین آرمی میں شامل ہے اس کے بعد دیکھیں جمینی طاقت یہاں پر ہم دونوں ہی دیشوں کے ویپنز کے آنکڑوں کے بیچ تلنا کریں گے ویپنز کس ٹائپ کے ہیں اس کا ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دیشوں کی الگ الگ ملٹری پاور پر بنائے گئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیلسٹ ویزٹ ضرور کریں جس کا کی لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اب چلیے شروع کرتے ہیں تو اس فیلڈ میں مین بیٹل ٹینکز کی سنگھیا پاکستان کے پاس ستائی سو پچاس سے لی کر اٹھائی سو کے قریب ہے ان میں موسٹلی میڈین چانہ ٹینکز شامل ہیں وہیں بھارت کے پاس سیتالی سو پچاس سے بھی ادھک مین بیٹل ٹینکز موجود ہیں اس کے بعد ہزیاروسلیس انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور آرمرڈ پرسنل کیریئرز ان سبھی کی ٹوٹل یونٹس پاکستان کے پاس ساڑھے نو ہجار سے بھی زیادہ ہیں اس میں ادھکتر امریکن پاکستانی اور اٹیلین ایم ون تھرٹین کی تین ہجار سے بھی زیادہ یونٹس ہیں باقی بیلجیم رشین سلویکیا پاکستانی اور سعودی آریبیا کا الفہد عادی شامل ہیں وہیں انڈین ملیٹری میں پچیس سو سے بھی زیادہ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز ہیں وہ ہزاروں آرمرڈ پرسنل کیریئرز بھی ہیں جن کی ایکزیکٹ سنخیہ پاکستان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس کے بعد روکٹ پروجیکٹرز تو پاکستان کے پاس چائنیز اور پرانے سوویت سمائی کی سبھی ملا کر ساڑھے پانچ سو سے زیادہ روکٹ پروجیکٹرز موجود ہیں وہیں انڈین ملیٹری میں تیرہ سو سے بھی زیادہ روکٹ لانچرز کی سنخیہ ہے حالانکہ پروجیکٹرز کی سنخیہ انڈین ملیٹری میں پاکستان سے کم ہیں لیکن لانچرز اور میسائلز میں بھارت پاکستان سے آگے ہے اس کے بعد آرٹی لیڈیز میں سیلف پروپیلڈ آرٹی لیڈیز کی چھہ سو اسی یونٹس پاکستان ملیٹری میں ہیں ان میں سے امریکن ایم ون زیرو نائن کی کئی یونٹس اسٹوڑیز میں ہیں وہیں بھارت کے پاس کورین کنائن تھنڈر یعنی وجر کی سو یونٹس ایکٹیو ہیں اور سو اور بھارت ایکوائر کرنے والا ہے ٹوکی جانے والی ٹاؤڈ آرٹی لیڈیز پاکستان کے پاس سولہ سو سے بھی زیادہ ہیں بھارت کے پاس تین ہجار تین سو سے زیادہ ٹاؤڈ آرٹی لیڈیز ہیں آکرمک ہوای حملوں کے علاوہ ڈیفینس کے لیے ائر ڈیفینس سسٹم دیکھیں تو پاکستان کے پاس سبھی چائنیز ایچ کیو نائن ایچ کیو سکسٹین ایچ کیو سیون شورٹ میڈیم اور لانگ رینج سرفیس ٹو ائر مسائل ڈیفینس سسٹم موجود ہیں وہیں بھارت کے پاس دنیا کا سب سے ایڈوانس ایس فور ہنڈرڈ ٹریمف انڈیا ایزرائیل میڈ براک ایٹ آکاش سپائیڈر کیو آر ایس ای ایم جیسے اور بھی کئی ایئر ڈیفینس سسٹم موجود ہیں اس کے بعد دیکھیں ہوای طاقت تو اس فیلڈ میں ٹوٹل ائرکرافٹس دیکھیں تو پاکستان ائر فورس میں تیرہ سو ساٹھ سے زیادہ سبھی طرح کی فائٹر اٹیکر ٹرانسپورٹ جاسوسی ٹوہی وائی سپیشل میسن سبھی پرکار کے ائرکرافٹس موجود ہیں حالانکہ پاکستان کو نقصان یہ ہونے والا ہے کہ ان کی ایمیریکن ایف سکسٹین اور فرنچ میراج فائیو ائرکرافٹ کا اپگریڈ اب انہیں نہیں ملنے والا ہے جو کی سمائے کے ساتھ ریٹائر ہو جائیں گے لیکن پاکستان چین اور ترکی کی مدد سے نئے ائرکرافٹس حاصل کر سکتا ہے وہ کچھ اپگریڈ بھی کر سکتا ہے وہیں بھارت کی بات کرنے تو انڈین ائر فورس میں کل دو ہزار ایک سو تیس سے زیادہ سبھی پرکار کے ائرکرافٹس موجود ہیں لیکن انڈین ائر فورس کو بھی اٹیکر ائرکرافٹس اپگریڈ کرنے کی آوش شکتہ ہے اس کے بعد سمدری طاقت میں ائرکرافٹ کیریئرز پاکستان کے پاس کوئی نہیں بھارت کے پاس ایک ایک ائرکرافٹ کیریئر ہے اور دوسرا جلد ہی نیوی میں شامل ہو سکتا ہے دشمن کی سمدری شکتی کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے ڈسٹروئرش پاکستان کے پاس کوئی بڑا ڈسٹروئرشپ تو نہیں لیکن ان کے پاس یوکی میڈ تارک کلاس کی مسائل گائیڈڈ فریگیٹس کی دو یونٹس موجود ہیں وہیں بھارت کے پاس بڑی دش ڈسٹروئرش موجود ہیں فریگیٹس میں پاکستانی نیوی میں سات فریگیٹس ہیں اور تین کورویٹس ہیں وہیں انڈین نیوی میں تیرہ فریگیٹس ہیں اور تیویس کورویٹس ہیں سمدر کے گپت ہتھیاروں میں پاکستان کے پاس نو سبمرینز ہیں جس میں چار مجٹ یعنی چھوٹی سبمرینز ہیں اور باقی پانچ سبمرینز میں فرنچ یوگدان ہیں جو فرنچ کی مدد سے اپ ڈیٹ نہیں کی جا سکتی انڈین نیوی کے پاس کل 18 سبمرینز ہیں اور ان کا آنکڑا بھویس میں بڑھنے ہی والا ہے سو فرنچ یہ رہا انڈین ملیٹری اور پاکستان ملیٹری کی فائر پاور کی بیچ کمپیریزن جو انکری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کمپیریزن تھا دوزربائی میں ہی انہوں نے کیا ہے تو ملیٹری کی بات کی جائے تو ملیٹری کا بھی انکریز ہوئی ہے دونوں ملکوں کی کیونکہ ہماری ایٹ لاک کے لگ بگ ہے اور انڈین بھی انکریز ہوگی انڈین کی تیرہ لاک کے قریب ہے چودہ ساڑھی چودہ لاک چودہ لاک تو بات یہ میگا ڈیفرنس ہے اس میں تو اینڈرسٹوری بات ہے جو موسٹ پپولٹی کنٹری ہیں ان کی دیفینیٹلی پر آرمی بھی اس کے ساتھ بھی زیادہ ہوگی بات یہ کرنے والی ہے کہ اب جو کمپیریزن وہ دکھا رہے تھے ویڈیو میں اس کمپیریزن میں صرف جو پاکستان کے پاس ایٹمی میزائلز ہیں ان میں پاکستان کو برتری حاصل انڈیا سے پاکستان نے ایٹمی میزائل ہیں وہ زیادہ بنائے ہیں انڈیا سے لیکن باقی جو انسٹرومنٹس ہیں جو وار انسٹرومنٹس ہیں جیسے تینک بہت زیادہ ہی ہیں وہ انڈیا کے پاس زیادہ ہیں کہیں گناہ زیادہ ہیں بلکل انڈیا کے پاس ساتھ کنٹریز ہیں جن کے پاس ایٹم بوم ہویا رہا ہے ساتھ کنٹریز ایٹم ایٹم بہت زیادہ ہی ہیں انہوں نے اور بہت زیادہ خریدتے ہیں انہوں نے ایس فور انڈرڈ بھی خریدتا تھا اور دوسری یہ بات ہے کہ مطلب آپ دو کنٹری کے ساتھ آپ کے کلیشش چل رہے ہیں ایک پاکستان ہے اور ساتھ سے چائنہ ہے ساری بات چائنہ بھی کیوں نہیں ان کو چھیڑ رہا بات یہ ہے کہ بسیکلی اگر دیکھا جائے تو میرے دوستو انڈینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں پاکستان یہ نہیں ہے پاکستان وہ نہیں ہے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے تو بھئی کمپیریزن آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اگر پاکستان کو اب اینڈل سٹورٹی نہیں کرتے تو کمپیریزن کس بات کر نہیں کمپیریزن بزاری بات ہے یہ بات ہے کہ وہ خائز ہے ہم سے کیوں کہ دشمن کمزور بھی ہو نا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے کیوں کہ کوئی پتہ نہیں لگتا کیوں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ گولی نہیں دیکھتی جتنا بھی اور میرے خیال کے مطابق یہ سارے چیزیں بکواس ہیں انسان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی فلاہ کے لئے کام کرے بجائے اس کے کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں جنگی میزائل جہاز جو وار انسٹورمنٹس ہیں سارے یہ کس لئے یہ انسانیت کو مارنے کے لئے ہیں نا چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہوں چاہے انڈیا کے لوگ ہوں مریں کہ تو لوگ ہی ناثر میں ہے یہ تو بات ایک الگ میٹر ہے اب دیکھیں جو کمپیریزن انہوں نے کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو بھائی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جنگی جہاز زیادہ ہیں انڈیا کے پاس ٹینک سے زیادہ ہیں نہیں اس میں کوئی ڈاوپ نہیں ہے اس میں ایک مجھے شیر یاد آرہا ہے کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے زبائی ہمارے پاس جذبے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ سے جنگی انسٹورمنٹس کام ہوں گے لیکن جو ہمارے پاس جذبہ شہادت ہے اور جو جذبہ جہاد ہے وہ یہ سب چیزوں پر حوی ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی وہ بھی ہے نا وہ بھی اپنی یہ بات کی جائے تو بھائی جو بھی ملک ہوتا ہے اس کا سپائی جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اس طرح ہو جاؤں بس وہ اس کو اپنی کنٹری کا مفاد آگے ہوتا ہے لیکن دوسری بات پیریزن انہوں نے لکھایا پاکستان کے ذات ہے جو دیکھا جائے تو اگر انڈیا کے جو پڑوس میں دو ملک ہیں اور دو نہیں ان کے جو ہیں وہ زبردست انڈیمی ہیں یہ بھی بات دیکھیں نا کہ مطلب وہ اکیلا اکیلا سربائی کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دیکھیں اتنے آپ نے آج ویڈیو بھی دیکھیں پہلے میں نے ویڈیو مطلب مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کیا کیا ان کے پاس ہے تو اب دیکھیں دو کنٹریز کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے تو وہ دو کنٹریز کے ساتھ پنگے نہ لینا وہ اپنے ڈیریکشن کو صحیح رکھیں جب پنگا لے گا تو پھر زہری سی بات ہے پھر دشمنس یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اب دیکھیں ایک کنٹری کھڑا ہے تو دو چار دن پھر پنگ تو دو چار دن پھار کے کو ماننا پڑے گیا وہ تو ایک участ میں بحق نہیں ہے اور چال دن مجھے کم ماختاد میں بھی لGIا ہے اپ کریکنی کی بات ہے آپ کے پاس ہوائی جو جو فائٹر ہیں آپ کے پاس فائٹر پلین وہ زیادہ ہے لیکن آپ کے پاس جہاز اڑانے والے فائٹر وہ بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے بھئی ایک دفعہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ہمارے پائلٹ سے بھی غلطی ہوتی ہیں ہمارے بھی یہ ہو جاتا ہے نہیں بھئی ہو جاتا ہے کیونکہ نہیں نہیں انسان غلطیوں کا پتلا ہو جاتی لیکن جو ان کے پاس بھئی اڈوانس اور اڈوانس ٹیکنالوجی پر بنے ہوئے تھیار ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے میں معلوم ہمارے پاس بھی دیکھتے نا جس کا عالمی ریکارڈ ہے اس نے پانچ منٹ میں سات جہاز جو غیب انڈیا کی تباہ کی ہے سکسٹی فائف کے بارے میں جو ایک کارنامہ ہے جو ایک پوری دنیا میں ایسا پہلے کسی نے سر انجام نہیں دیا کہ پانچ منٹ میں چھے فائٹر کو جو ہے وہ تباہ کرنا پھر اس کے بعد ہمارے پاس سکوارڈنے لیٹر نومان علی خان ہمارے پاس سکوارڈنے لیٹر جو نے سر پرائز دیا نومان حسن صدیقی گوگل کیجئے گا نومان علی خان اور حسن صدیقی بھی ان کے بھی تو کارنامے ہوں گے نا یہ نہیں کہ اب ادھر ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے اس طرح کر دیا اس طرح کر دیا بھئی ان کے بھی کوئی ہے نا وہ بتائے نا وہ بتاتے ہیں کیوں نہیں بتاتے اور ایک ہم نے اس ویڈیو پر چیز دیکھی جو ہے نیوی دونوں ملکوں کی اس میں بہت کام ہے جو سب میرین انڈیا کی وہ پاکستان اس کو ایکسپوز کر کے کرش کیا ہے وہ بہت بڑا تھا پاکستان کا کارنامہ جو ریسنٹلی بھی ہوا ہے تو وہ ہی بات کر رہا ہوں کہ جو بیسکلی میرینز ہوتی ہیں نا میرینز ہوتی ہیں ان کو ہم عبدوز کہتے ہیں اپنے اردوں کی زبان میں اس کا سب سے بڑا فیلیر یہ ہے کہ وہ دشمن کی نظر میں آ جائے تو پاکستان اس کو ٹریس کر لیا وہ ٹریس کرنے کے بعد اس کو کرش کیا یہی بات کر رہا تھا پاکستان پاکستان ایک محدود وسائل کے ساتھ ایک الحمدللہ بہت کمال کی جو اس کی جو ہے وہ جنگی طاقت ہے اور آرمی جو ہے وہ پاکستان کی پورا دنیا میں مانی گئی ہے بھائی وہ بھی کسی سے کام نہیں اب دیکھیں تو وہ بھی ایک ملک ہے نا وہ بھی چائنا کے ساتھ پنگا لیتا ہے تو وہ چائنا اس کو یہ تو نہیں رون دے گا ہمارے ایوارڈز جتنے ہیں نا یہ اتنے انڈیا کے اتنے سے ٹرینٹ نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے جو آرمی ہیں وہ کسی سورت پاکستان نہیں بھائی آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کی وجہ پتا کیا ہے بھائی یہی بات ہے نا اس کی وجہ اچھا چائنا کے ساتھ بھائی جنگی جو چیزیں ہیں اب جو میزائل ہیں اس کو چلانے کے لیے بھائی چلانے کے لیے اچھا وہ اگر ان کو نہیں چلانے کے لیے آتے تو یہ پاکستان سکھا دیں گی آج آج کل جو ہے نا دور ہے اس میں بھائی اگر کوئی ویک ہے نا تو اس کو تو کچل دیتے ہیں تو انڈیا کیوں نہیں کچل دے رہے چائنا بھی ہے نا دیکھیں میری باتوں نے پاکستان کی پرارٹی تو ہی نہیں کہ اپنے وار کرنی ہے ہم تو صرف ڈیفینسیو رہتے ہیں پم کے تو ہمیشہ جو بھی کوئی ہمارے ساتھ لیتا ہے یہ تو اس کو جواب دیتے ہیں یہ تو تھا کمپریزن اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ریویو اچھا لگے تو ضرور کمیٹ میں بتائیے گا اسی کے ساتھ آنے ویڈیو